خبر ایپور سے جہاں کے اٹل نگر میں پانچ کروڑ روپے کی لاغت تین سال سے بن کر تیار مکتی دھام کا اب تک لکار پر نہیں ہو سکا ہے مکتی دھام بھشتشار کی بھینت چڑھ گیا ہے اور مجنوعوں کے لیے موج مستی کا اڈا بن گیا ہے جس کے پرمہار بھی ان کے جانے کے بعد وہاں آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں کمیشن خوری اور بھشتشار کی بھینت یہ مکتی دھام چڑھ گیا ہے دورورتی بیجے پی سرکار نے کس طرح چھتیزگر کے رات کو اس کو کھالی کیا ہے اس کا نظارہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور اس وقت ہم سیکٹر 28 میں ہے جہاں پہ پانچ کروڑ روپے کے لاغت سے یہ شمشان گھاٹ مکتی دھام کو بنایا گیا ہے گرامیڈ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کب بنا ہے اور اس کے پہلے یہاں پہ کس طرح کی یہاں پہ زمینے تھی سب سے پہلے آپ کا پریچہ جاننا چاہیں گے یہ کتنے سال پہلے بننا سٹارٹ ہوا تھا لگ بہت تین سال ہوگے سر اب بنا کب ہوا ہے اس کو مطلب بن کے تیار کب ہوا تھا یہ کم سے کم ہوگا ہوگا دھائی سال تو ہوگا یہ یہاں پہ کوئی رہتا ہے دیکھریک کرنے والے جیسے آپ گاہ میں رہتے ہو تو آپ کو بتا ہوگا پہلے رہتا تھا سر ابھی نہیں ہے پہلے رہتا تھا 6-7 بہنے پہلے رہتا تھا ابھی کوئی یہاں پہ نہیں ہے تو یہ جیسے مکتی دھام ہے تو یہاں پہ آج تک کوئی سو لے کر آیا ہے دیکھیں گے کبھی ہاں آتا ہے نہیں سر آپ ایک یوہ ہے یہاں پہ یہ بنجار ہے کھنڈر کی طرح یہاں پہ بیٹھ ہے تو یہاں پہ کیا سورکشہ کبھی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ خطرہ ہے نہیں خطرہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو مطلب وہ گاؤں کے اوہ میں تھے سر جنک میں تو خطرہ یہاں کچھ نہیں ہے لیکن ابھی یہاں جسے مردہ بردہ بھی نیلا ہے سننے میں آتا ہے کہ یہاں صرف آیاشی کا اڈڈہ بن چکا ہے لوگ یہاں سراب پینے آتے ہیں کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ سہی ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ابھی بار سندے وندے کو رائیپور سے لڑکے لڑکا آ کر موج مستی ہاں کرتا ہے تھوڑا ابھی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ آس پاس میں کتنے گاؤں کی رہیں یہ جو سمسانگر بنائے ہیں ہے اس کو مکتی دھام بنانا کیتنا اُچھی تھا یہ صحیح پہیشلتا ہے یا پہ مکتی دھام اتنا بڑا بنانا اتتہ تو نہیں تھا کیا ہے بہت بڑا وہ ہے تو ابھی اس کو کوئی آتے ہیں کبھی ادھیکاری دیکھتے ہوئے کیونکہ اس میں کرونے اڈھیک پھوکا گیا ہے اس میں تو نہیں سر ہم لوگ اب ادھیکاری گھاڑی میں تو آج چک نہیں دیکھے ہم لوگ آتے جاتے میں ہم لوگ گاؤں کا آدمی ہیں ابھی تو تو نہیں دیکھو تو ابھی ہم نے گرامینوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہ جروری تھا لیکن یہ تین سالوں تک آج تک شبھارم اس کا نہیں ہو پایا ہے اس طرح تمام سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو راج سرکار کی جنتہ کی پیسے کو برباد کیا گیا اس کے لیے آکر ذمہ دار کون ہے کیمرامین اکھلیس کے ساتھ ستیاراجپور سوراج اکسرے سرائیپور